بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کے اندر جو ریسنٹ ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں خاص اور پی امران خان صاحب کو لے کر ان کی جو گرفتاری ہے اور اس کے رد عمل میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں اور ورکرز ہیں ان کا جو غم غصہ آپ نے سٹکوں پر دیکھا اور اسی غم غصے کی آڑ میں کچھ طاقتور ترین حلقے اور جو گورمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہی فائدہ اٹھا چکے ہیں اس سے پوری سیچوئیشن کے اندر یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے الکادر ٹرسٹ کیس سے الکادر ٹرسٹ کیس سے ناظرین آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک زمین کا تنازعہ جب امران خان صاحب کی گورمنٹ کے اندر بنا تو یہ کچھ بینیفیشری جو تھے ملک ریاہ صاحب ان کی کچھ جو اماؤنٹ تھی پاکستان سے باہر گئی اور ایک بڑی بھاری تعداد میں جو ایک کرپشن کا پیسہ تھا وہ باہر گیا اور اس پیسے کو پاکستان میں لائے جانا تھا جو کہ سپریم کورٹ نے پھر آربیٹریٹ کیا اور دن امران خان صاحب سپریم کورٹ اور باقی جو طاقتور ترین حلقیں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور وہ پیسہ جو تھا through an informal channel پاکستان کے اندر لائے گیا اب یہ جو پیسہ پاکستان کے اندر آیا یہ جب پاکستان کے اندر آتا ہے تو اس کی جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر سپریم کورٹ اور امران خان صاحب یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں executive judiciary and ساتھ میں جو legislatures ہیں وہ سارے involved ہوتے ہیں لیکن جو اس پورے scenario میں بندہ single out کیا جاتا ہے وہ امران خان صاحب ہیں جو اس کے legal جو grounds ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے جو arrest ہونا چاہیے تھا وہ جناب ملک ریاض صاحب کو ہونا چاہیے تھا اس کے بعد میں باقی جو معاملات then unfold ہوتے ہیں اس کے اندر assistance کے اندر جو جوابات دینے چاہیے تھے وہ امران خان صاحب کے بندے تھے اور باقی اس چیز کے اوپر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر کسی case کے اندر discrepancies ہوتی ہیں تو اس کے اندر جواب جو دینا وہ امران خان صاحب کو ضروری تھا انہیں جواب دینا چاہیے تھا اور جواب لینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو جب معاملہ یہاں پہ آیا کہ نہ وہ directly beneficiary ہیں اس پوری situation کے اندر نہ انہوں نے کوئی اور معاملہ کیا ہے لیکن ان کو arrest کر لیا جاتا ہے اب arrest صورت میں کیا جاتا ہے ایک بندے کو یا تو وہ procedure کا حصہ نہ بن رہا ہو یا ملک سے فرار ہونا چاہ رہا ہو یا کوئی cover لے کر وہ بیٹھا ہوا ہو یا بھاگا ہوا ہو یا undercover ہو تو یہ ساری situation عمران خان صاحب پر apply نہیں ہوتی تھی وہ پاکستان میں موجود تھے procedures کا حصہ بن رہے تھے عدالتی پیشیوں کے اندر پیش ہو رہے تھے اور سب سے بڑی بات جب وہ اسلام آباد high court پہنچے ہیں اپنے case کے اندر case کی پیشی کے اندر اور وہ بیٹھے ہوئے تھے بائیو میٹرک کروانے جو ڈائری نمبر لگیا ہوا تھا case کو اور اس کی بائیو میٹرک کروانے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے روم کے اندر جس کو توڑا گیا توڑ کر پھر جو رینجرز ہیں پاکستان کی وہ اس احاتے کے اندر داخل ہوئے اور عمران خان صاحب کو وہاں سے man handle کیا گیا اور پکڑا گیا اور وہ وہاں سے لے گئے اس کے اوپر جو سپریم high court کے جو chief justice ہیں انہوں نے معاملے کو take up کیا اور کہا کہ we have to see کہ آیا یہ گرفتاری لیگل ہے یا نہیں ہے دن شام میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ گرفتاری لیگل ہے لیکن جو premises کا breach کیا گیا اس کے پر انہوں نے آئی جی اسلامباد اور باقی جو متعلقہ لوگ تھے ان کو عدالت کے جو premises کا breach کرنے پر اور حکم عدولی کرنے پر contempt of court کی جو معاملہ تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا اب وہاں سے تو عمران خان صاحب چلے گئے دن جو پورے پاکسان کے اندر انتشار اگدم سے پھیلا وہ لوگ وہ پروٹیسٹر جو روڈ کے اوپر جو کرنے آئے تھے ایک peaceful پروٹیسٹ وہ پروٹیسٹ تبدیل ہوتا ہے ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کے اندر اس کے اندر کچھ لوگ جو انتشار پھیلانے والے تھے جو لوگوں کو انتشار پر امادہ کرنے والے یا اوکسانے والے تھے وہ بھی دیکھے گئے اور کچھ ٹرکس بھی دیکھے گئے جہاں سے سیویلین کپڑوں میں لوگ اتر ہیں اور ساتھ میں چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جن کے پاس پولیس اور جو ایلیٹ ہے اس کے جو سٹکس ہوتی ہیں جو جس کے ساتھ کواریان کی جاتی ہے ہم پبلک پہ استعمال کیا جاتا ہے تلاتھی چارج وہ سٹکس بھی دیکھیں گے جسے جو گاڑیاں کھڑی تھیں فوج کی پریمیسز کے باہر خاص اور پہ لاہور میں اور پنڈی میں وہ توڑی گئیں اور پھر سارا ماملہ آپ کے سامنے ہے تو یہ سارا situation کیوں بنی یہ ایک ہی اس کا جواب ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جب اس کی پکڑ تکڑ شروع ہوئی ہے تو جو پبلک کھلے آم پھر رہی تھی اور ان لوگوں کے انڈر تھی ان کی گرفتہ دی سے پہلے تو وہ ایک کنٹرول جو تھا اس کا آ رہا تھا عوام کا ردعمل لیکن جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہاں سے غائب ہوئی ہے تو لوگ بفر گئے اور اس کے بعد جو آپ کی پولیس ہے پولیس کو بھی ہٹا دیا گیا جو پرٹیکٹ کر رہے تھے جو ہیڈ پورٹرز ہیں یا کور کمانڈر آفیس ہیں یا جتنے بھی کنٹارنمنٹس ہیں وہاں سے پولیس کی بھاری نفری کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اب جب نفری ہٹی تو جو لوگوں کا غم غصہ تھا وہ ان اداروں کی طرف ہو گیا اب ایک جنرل پبلک میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مقتدر ادارے جو ہیں اور جو طاقت وطرین ہلکے ہیں وہ اس پوری سیچوئیشن کے ذمہ دار ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ذمہ دار ہیں خیر اینیوے تو یہ سارا معاملہ تب پیش آیا اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا کیس فائل کیا فواد چودری صاحب نے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں جب وہ ہو گئے ہیں تو بارہ گھنٹے تک وہ ڈوج کرتے رہے ہیں ریسٹ کرنے والوں کو جو باہر کڑے تھے پولیس والے اور ایلیٹ والے اور باقی رینجر جو تھے وہ ان کو ڈوج کرتے رہے ہیں بارہ گھنٹے بعد جب انہوں نے کیس اپنا ساری ریزرویشنز اور جو چیک لیس سی وہ کمپلیٹ کی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ باہر آئے اور ان کو گرفتار کیا گئی ہے ان کے کریڈٹ پر بات ہے کہ انہوں نے سارا کیس ہینڈل کیا اور اس کو پھر آہ سپریم کورٹ کے اندر فائل کیا کیونکہ سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی تھی بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کہاں ہے سپریم کورٹ سوری and all that ٹویٹر پر سارا وہ گن جو بکا جاتا ہے وہ دیکھا ہم نے لیکن آہ سپریم کورٹ کی مجبوری تھی کہ وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتی تھی unless کہ کوئی بندہ جا کے کیس فائل کرے تو کیس فائل کیا گیا کیس ٹیک اپ ہوا ڈائری نمبر لگا اور پھر چیف جیسے صاحب نے ایک گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو طلب کر دے یہ ساڑھے تین بجے کا واقعہ جب ان کو طلب کیا گیا ساڑھے تین بجے کے بجائے یہ ساڑھے چار ہوئے ساڑھے چار سے پھر یہ ساڑھے پانچ ہوئے اور almost کوئی اڑھائی سے تین گھنٹے کے دورانیے کے درمیان ان کو سپریم کورٹ میں پہنچایا گیا سپریم کورٹ پہنچے تو سپریم کورٹ نے ان کی جو گرفتاری تھی اس کو illegal کرا دیا اور جب کوئی گرفتاری illegal ہوتی ہے that comes under the words of abduction عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا جو تھا آرائے دی then اس کے بعد situation یوں بنی کہ ان سے پوچھا گیا آہ کے آہ جو ہے security آہ اس کی کیا situation ہے عمران خان صاحب کو security provide کی جائے اور ان سے جو جو لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے دیا جائے اور police lines میں انہوں نے رات گزاری اپنی اور وہاں ان کو کچھ services موجود ہوئیں آہ اور کچھ services ان کو جو تھیں وہ نہیں ملی جس کا انہوں نے آہ بعد میں آہ chief justice کی آہ جو انہوں نے point out کیا تھا کہ you have to appear آہ before آہ chief justice of اسلامباد ہائی court آپ ان سے آہ کریں گے اپنا پرسو کریں گے case کے اندر کل تو then اگلے جن آہ عمران خان صاحب پہنچے اسلامباد ہائی court میں وہ بھی ایک طویل داستان ہے انہوں نے کیسے لیٹ ہوئے کیسے لیٹ آئے then اس کے بعد ان کا case چلا اور کمرہ ڈالر نمبر دو تین اور پانچ کے اندر آہ ان کے cases سنے گئے then اس کے بعد جو situation بنی سارے cases کے اندر ان کو ایک blanket جو bail تھی وہ ملی اور آہ individually انہوں نے لی مطلب اس کو ہم overall کہیں گے کہ blanket bail ان کو مل گئی آہ then اس کے بعد جو آخری case تھا اس کے اندر بھی ان کو جب bail ملی ہے تو آہ ان کا تھا کہ وہاں سے یہ بنی گالا آئیں گے آہ رہیں گے لیکن انہوں نے plan کیا کہ آہ وہ lahور میں زمان پارک میں آنا چاہتے ہیں آہ then ان کو کہا گیا کہ security کا جو route ایپ رو clear کر کے دیا جائے لیکن security route clear نہیں ملا یہ اسی پورے آہ معاملے کے اندر کو اڈھائی سے تین گھنٹے گزر گئے اور جب آئی جی پنجاب سے بار بار آئی جی اسلامباد سے جب بار بار پوچھا جاتا رہا تو وہ کہہ رہے تھے کہ security کا route جو ہے وہ clear نہیں ہو سکتا اوپر سے instructions نہیں آئی جو سارا یہ situation چال رہی تھی اس کے اندر آہ جو تھا خان صاحب کا آہ جو ایک آپ کہہ لیں آہ پورا آہ ان کا جو آہ capacity to be a thing see wall of race ہوتی گئی then اس کے بعد ان نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے آہ تو میں یہیں سے آہ public کے ساتھ خطاب کروں گا and i'll let them know کہ یہ یہ معاملات ہو رہے ہیں then اس کے بعد آئی جی اسلامباد نے ان کو اجازت دی جب باہر نکلے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی سارے route بالکل clear تھے اور کوئی situation نہیں تھے ہاں جو اس وقت situation بنائی گئی تھی وہ تھا جی eleven اور جی thirteen کے اندر جو فائرنگ ہوئی جو جو برس چلے ہیں اور جو وہاں پہ فائرنگ کی آواز آئی اس کے بعد اسلامباد پولیس نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں and all that پھر خان صاحب وہاں سے نکلے ہیں آہ بھیرا روکے ہیں بھیرا شاندار اس اقبال ہوا تھے لہور جو ٹھوکر نے آج بے ایک پہنچے ہیں اور وہاں ان کا آہ تاریخی ایک تاریخی ان کا اس اقبال ہوا لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے ایک مجمع تھا آہ لاکھوں کا میں کوئی assessment لگا نہیں سکتا لیکن ایک بہت بڑا مجمع تھا خیرما سے نکلیں اور اپنی آہ رہائش گاہ پہنچے جہاں پہ ان کا ان کے گھر والے جو موجود تھے انتظار کر رہے تھے ہیں آہ یہ ساری situation بنی گئی اب اس پورے اس scenario کو جو نون لیگ نے رنگ دیا ہے انہوں نے کہا کہ لادلا اور ایسے لوگ اگر ایسے انتہا پسند اور شر پسند لوگوں کو سپریم کوٹ اگر ریلیف پروائیڈ کرتی دے گی تو پھر اس پورے ملک کے اندر کوئی چیز نہیں بچے گی جس کو آگ نہیں لگے گی دن رانہ سناولہ صاحب نے آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ آہ آہ عدالت سے تو ان کو ریلیف مل گیا لیکن ہم گورنمنٹ ان کو ریلیف نہیں دیں گے انہوں نے پوری چارٹ شیٹ اپنی بنائی ہوئی تھی پورا آہ جو ایک کیس بلڈ اپ کیا کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر کتنے کتنے لوگ موجود ہیں موجود تھے اور انہوں نے کیا کیا توڑ پھوڑ کی آہ تینوں دن نو دس اور گیارہ کچھ جتنے بھی لوگ موجود تھے آہ وہ وہ کیا کیا کرتا رہے ان کے مطابق تو اوورال جو اسیسمنٹ بنی وہ پنتالیس ایک ہزار لوگ تھے آہ ان تین جنوں میں نکلے آہ جو کہ مزاہ کا خیز ہے میں تو سوچ رہا تھا شاید پنتالیس سو بندہ کہیں گے خیر آہ ان کی بانی اونر پنتالیس ہزار بندہ کہہ دیا مریم نواز آہ مریم اورنگ جیب صاحبہ نے رات لیٹ نائٹ جو ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر ان نے کہا کہ مارشل لاہ کا خطرہ نہیں ہے ہم لوگ یہ سیس کر رہے تھے کہ مارشل لاہ یا امیجنسی دونوں میں سے کوئی ایک چیز نافذ ہونے والی آج بھی جب میں نکل آہ تو آہ ایک بھاری بھرکم دستہ جو فوج کا ہے وہ آہ جو کنال روڈ سے کینٹ کی طرف جا رہا تھا آہ جو مال روڈ کینٹ کے اندر خیر وہ ساری سیچویشن تو آہ ڈیویلپ ہوتی رہی آہ جو اس پورے سنیریو کے اندر دیکھنے والا معاملہ ہے وہ ہے سٹیٹ ورسز پابلک عوام اور جو ریاست کے درمیان کانفلیکٹ وریاست کے اندر تمام جو آہ ادارے موجود ہیں جس کے اندر آپ پاک فوج ہے جس کے اندر آہ جو حکومت ہے وہ ہے جس کے اندر لیجسلیشن ہے اور آہ پھر باقی تمام جتنے بھی ادارے ہیں آہ ان کا ایک ڈیریکٹ پانف لکٹ بنا آہ آہ ڈی پابلک اب جو آہ ڈیویلپ آہ ڈیویلپ آہ ڈیویلپ آہ جو طاقت ہے وہ عوام کے ساتھ ہے عوام ہی طاقتور ترین جوز ہے پورے ملکہ وہ اپنے جو طاقت ہے ووٹ کے ذریعے دیتے ہیں اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو ریپریزنٹیٹیوز پھر الیکٹ ہو کر ایک حکومت بناتے ہیں اور جب ان کی الیکٹ کی ہوئی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے وید کونسپیریسیز دین ایک ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کو ڈائی لاؤگ کے تھو یا باقی جو چینلز ہیں نگوشییشنز کی وہ یوز کیے جاتے ہیں ناکہ کورگین کی جاتی ہے یہ کلونیل مینڈ سیٹ ہے جس کے اندر آپ بوٹ کے استعمال سے لٹھی اور لٹھی چارج کے استعمال سے اور گولیاں مار کے آپ پبلک کو روک سکتے ہیں منتشر کر سکتے ہیں کتنے دیر یہ جو پبلک کا گم ہو سا بوتل کے اندر باندھ رہے گا کسی نہ کسی دن تو کھلنا ہے اس پوری سیچویشن کے اندر کچھ جھلک دیکھی ہے اس کے اوپر آنا سناؤلہ صاحب کہہ رہے تھے اگر عمران خان صاحب نے دھمکایا ہے اور شرجیل میمن کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے تو پاکستان کو دھمکا دیا ہے پاکستان کے لوگوں کو دھمکایا ہے کہ اگر وہ دوبارہ پکڑے گئے تو پھر جلاو گھرا ہوگا ٹرینیں جلیں گی ان آل رائٹ تو خان صاحب نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر یہ ہوا میں ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں سیکنڈ ٹیر شپ جو ہے سیکنڈ ٹیر لیڈر شپ جو ہے وہ ایپسنٹ ہے شام امود کریشی اور آسد عمر یہ سارے لوگ ارسٹڈ ہیں تو پبلک کا جو ریکشن ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی انہوں نے یہ بات بارہا کی ہے کہ اگر معاملات ہم لوگوں کے ہاتھوں سے نکلے تو پھر معاملات کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا پھر کوئی بھی چیز ایمرجنسی یا ملیٹری مارشاللہ کوئی بھی چیز نہیں سنبھال سکتے جب پبلک روڈ پہ آ جاتی ہے تو پھر پبلک ہر ایک چیز سینے کو تیار ہو جاتی ہے مار کو گولیوں کو لاتھی چارج کو ان آل دائٹ اب جو اس پوری سیچوئیشن بنی ہے اس کے اندر پاکستان کا جو عربوں کا نقصان ہوا ہے خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے کے اندر اس کی بھرپائی کون کرے گا وہ کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ اگر ان کے مطابق پنتالیس ایک ہزار لوگ ہیں یہ ساری سیچوئیشن کے اندر تو وہ جیو فینسنگ کر کے یا کچھ ایسا معاملہ کر کے ایک تارگٹیڈ نیٹورک بلاکش بھی کر سکتے تھے اتنا ان کے پاس شاید تھا نہیں تھا جو کوئی ان کو دینے والا اچھا مشورہ کہ پورے پاکستان کا نیٹورک بند کرنے کی بجائے تارگٹیڈ نیٹورک بند کیا جاتا خیر دوسری بات آئے کہ اس پورے سلسلے سے پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے اور یہ جگہ سائی سٹیٹ آف پاکستان نے خود کی ہے پاکستان کی جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی جگہ سائی کی ہے اور تھرڈ اس کے اندر جو چیز بڑی ایمپورٹنٹ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پورے ملک کے اندر کوئی ایناکی یا ایسی کچھ سیچویشن بنتی ہے تو ریاست ہمیشہ اپنے لوگوں کو پرٹیکٹ کرتی ہے they work at the will of the public نہ کہ they work at the will of their own اور وہ public کی طرف اپنا پورا غصہ غم و غصہ دکھائیں اس پوری جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر ریاست بلکل ایک فیلیر کی سیچویشن کے اندر نظر آئی ہے ایک جگہ جہاں پہ عدالت کے حکم نہیں مانے جا رہے سپریم کورٹ ہائے کورٹ کے اسی جگہ اسی عدالت سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے معاملات ان کے حق میں کریں نہ کریں گے تو وہ عدالت کو پچھاڑ دوٹ ہیں جیسے پی ڈی ایم کے سربراہ مولان فضل الرحمان نے نازے بالفاد بھی استعمال کی ہیں عدالت کے بارے میں اور مریم اورنگ جیب نے عدالت کو اور جو عدالتی ججز ہیں سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کے ان کے گھروں کو آگ لگانے کی اور انتشار پھلانے کی بھی کوشش کی ہے اور جب ان کے حق میں اپنے حق میں بات کرنی ہوتی ہے تو ٹرائک آٹومی آف پاور کی بات کرتے ہیں تو اس پورے سینیریو کے اندر جو ہم نے نیٹ ریزلٹ حاصل کرنا ہے وہ نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ عمران خان نے پوری جو ایک بیانیا تھا پی ڈی ایم کا طاقتور ترین حلقوں کا اور باقی تمام لوگوں کا کہ الیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر فورس جو ہے وہ آلریڈی انگیجڈ ہے ایڈ بارڈرز اور باقی جو پیسہ موجود نہیں ہے مین پاور موجود نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے تو عمران خان صاحب نے تمام تر اداروں کو ایکسپوز کیا کہ they have man power they have reserved forces they have everything الیکشن کروانا چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں لیکن یہ الیکشن کروانا چاہتے نہیں ہیں پوری دنیا کے سامنے عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے اور اسی چیز کے اوپر آج سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ ہے وہ اپنا اپر قرار رکھا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن ہونے تھے کل کا جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آیا تمام جو آہ وفاقی اور جو سبائی وزرہ ہیں جن کو یہ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے خاص طور پر الیکشن کمیشن کو آیا وہ کل کل کے دن میں بیلک پہ پچھاپ کے اور یہ الیکشن کروا سکتے ہیں آہ یا نہیں اگر نہیں کروا سکتے تو do they have to face contempt of court آہ اگر ان کے اوپر سب کے اوپر contempt of court لگتی ہے تو یہ ساری جو وفاق اور سبائی حکومتیں اس وقت ہیں اور جو نگران حکومتیں ہیں یہ contempt of court کے زمرے میں آئیں گی اور کون کون خرجاتا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا آہ دیکھیں آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے کل آہ صبح جب طلوع ہو گی آہ کیونکہ day ہے آہ Sunday and آہ دیکھیں کل عدالتیں کھلتی ہیں کیونکہ case already یہ عدالت میں لگا ہوا ہے اس کے لیے سو موٹو نہیں چاہیے اور Monday کو بھی اس کے اوپر کوئی آہ ریمارکس آ سکتے ہیں یا اس کو continue کیا جا سکتا ہے لیکن عدالت نے ابھی تک اپنا خیصلہ برقرار رکھا ہوا ہے اگلے بھی لوگ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور جانے سے پہلے آہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے آہ جناب آہ عمران ریاض خان صاحب ابھی تک missing ہے ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا آفتاب اقبال صاحب کو تو رہا کر دیا گیا تھا لیکن آہ جو آہ عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ ابھی تک آہ نہیں مل پا رہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قومہ میں ہیں ان کی حالت کافی غیر ہے جب عدالت نے پوچھا کہ آہ اس کو عمران ریاض کو پیش کیا جائے تو جواب آیا کہ ہم نے تو ان کو رہا کر دیا ہے آہ شاید وہ اپنے کسی آہ فیملی ممبر کے گھر میں ہیں ان آل دائٹ تو باقی دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آہ اگلی آہ ویڈیو کے اندر مزید ڈیویلپنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے جا دیجئے اللہ حافظ